سلمان صاحب شہبازگل کے ساتھ ہونے والے سلوک کی ماضی میں بھی کوئی مثال ملتی ہے؟ دیکھیں اے تشدد کبھی بھی سیاسی کارکن کے حوالے سے ہو تو وہ قابل مضمت ہی ہوتا ہے ماضی کی مثال ایک لمبی تاریخ ہے دیکھیں آج مجھے یاد آ رہا تھا کہ رانہ سناولہ خان میں اس دور کی تحریک انصاف کے دور کی بات نہیں کر رہا میں جنرل مشرف کے ابتدائی دور کی بات کرتا ہوں کہ انہیں بھی اتھانا سرور روڈ میں لے جائے گیا تھا اور مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے ایک چٹ مجھے بجوائی تھی اور اس چٹ سے جو میرا نام بھی وہ نہیں لکھ پائے تھے جو ان کی حالت ہی مجھے یاد ہے پھر یہ کل کی بات ہے پرویز رشید صاحب کے ساتھ جو ہوا سینڈر پرویز رشید کے ساتھ کہ جو چشم دید گواہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک تھیلے سے میں پرویز رشید کو لے کے پھر جائے گیا اور پھر انہوں نے اپنے ایک انٹروو میں کہا کہ جب بیٹی میری مجھے ملنے کے لیے آئی تو میں مناسب نہیں سمجھتا وہ فکر آئے کہ میرے کہاں سے خون بیہ رہا تھا لیکن ہم نے تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا اور آج جب اپنا شہباز گل صاحب کو لائے گیا اور وہ جس طرح وہ بھی آہو پکار کر رہے تھے ایک انسانی ہمدردی کی لہر تو ضرور پیدا ہوئی لیکن مریم میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی کارکن کا بھی ایک وقار ہوتا ہے لیکن ہم خود جیلوں میں گئے ہوں ہیں ہم نے مارے بھی کھائی ہوئی ہیں سبر اور حوصلہ اور بات یہ ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رات مشاہد اللہ خان کا ایک ٹی وی کلپ میں دیکھ رہا تھا اس نے بھی اس وقت یہی مثال دی اس نے کہا میں نے بھی مار کھائی ہے یہ بے پرویز رشید بیٹھا ہے یہ رضا ربانی بیٹھا ہے لیکن میں آنے والے وقت میں ان کی آنکھوں میں بھی آنسو بیٹھے دیکھ رہا ہوں اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک کام میں تو تحریک انصاف کامیاب ہوئی ہے وہ کیا وہ یہ کہ یہ خالصتاً ایک قانونی مسئلہ تھا اور قانون مقدمہ جو قائم ہوا تھا کسی کی جورت پاکستان کے اندر نہیں ہے کہ جو الفاظ انہوں نے کہے تھے اس کی امایت نہیں کی جا سکتی تھی اور جب تک خود شہباز گل صاحب نے یہ بیان نہیں دیا تھا اس سے پہلے کوئی بڑا چیلنج نہیں تھا تحریک انصاف کو اور ان کی لیڈرشپ بھی بڑی زور آور تھی اور تحریک انصاف ہی تحریک انصاف نظر آ رہی تھی اس عمل نے ان کو دفاعی محاذ پر لا کر کھڑا کیا ہے اور کل تک کی صورتحال کیا تھی آج میں سمجھتا ہوں دیکھیں ابھی جو کہا گیا کہ عمران خان صاحب وہاں پہنچے میرے خیال میں انہوں نے ایک اچھا اقدام کیا لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ انہیں ملنی دیا جائے گا اس لیے کہ جوڈیشل جب آدمی ہوتا ہے تو وہ ان کی ملاقات جو ہوتی ہے وہ اجازت کے ساتھ مشروط ہوتی ہے اگر مناسب یہی ہوتا کہ وہ اجازت لے کے جاتے ملاقات ان کی قرار دینی چاہیے تھے لیکن خان صاحب کیوں گئے ہم لوگ سیاسی جماعتیں کور کرتے رہے ہیں سیاسی کارکن کی فیلنگز بھی جانتے ہیں یہ رد عمل اب ان کے ورکرز کے اندر بھی موجود تھا اس سے پہلے خود خان صاحب نے بھی واقع کی مضمت کی اور فیصل جعوید صاحب تو بہت آگے گئے انہوں نے کہا کہ اس کی تو سزار ملنی چاہیے تھی اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ غلط تھا وہ سیاسی کارکن کو زیب نہیں دیتا اس لیے کہ پاکستان کے اندر ہماری فورسز جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کن کن محاظوں پر وہ لڑ رہے ہیں دہشتگردی کے خلاف انہوں نے قربانیوں کی ایک تاریخ رکم کی ہے کہ روز ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہوتے نظر آ رہے ہیں تو ہم بیٹھ کے اس طرح کی بات کریں وہ بیعت قطی طور پر نامناسب تھی اور اس پہ ساری پارٹیز نے اس پہ رد عمل بھی ظاہر کیا لیکن آج جب خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں کل وہاں پر احتجاجی ریلی کی قیادت کروں گا تو میں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ اب کم از کم وہ شہباز گل کے حوالے سے یکسو ہو گئے ہیں اب وہ اس ایشو کی بنیاد پر جو اپنا ایک جارانہ سٹائل اپنانا چاہتے ہیں جسے میں مناسب نہیں سمجھتا لیکن وہ مضمت تو کر رہے ہیں ان کے بیان کی مضمت تو وہ کر رہے ہیں لیکن آج ان کی جانب سے جو احتجاجی ریلی ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ خالصتاً ایک قانونی ایشو کو اب وہ سیاسی ایشو کے طور پر لینا چاہتے ہیں اور مریم سیاسی تاریخ گواہ یہ میرے ساتھ جو میرے دو دنوں سینئرز بیٹھے ہیں یہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جب بھی پلٹیکل قانونی ایشو اس کو آپ نے سیاسی ایشو بنایا ظلفکار علی بھٹو صاحب بھرائے راست ملوبس نہیں تھے تاریخ نے اثابت کر دیا لیکن بھٹو صاحب جب انہیں نواب محمد احمد خان کے قتل میں انوالو کر لیا گیا تو انہوں نے اس کو سیاسی طور پر لیا سیاسی ایک جنگ شروع کر دی اس وقت کی رجیم کے خلاف تو وہ قانونی معاملہ تو رہ گیا اور قانونی معاملہ چلتا گیا اب بھی آپ دیکھ لیں کہ میرا نہیں خیال دیکھیں بعد جو کہ آپ پہ ایک بڑی اتجاجی ریلی کر لیں گے آپ کا ردی عمل سامنے آگئے بھئی اس کا کوئی شہباز گل کو فائدہ ہوگا یہ بعد میری ریکارڈ پر رکھیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ شہباز گل کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا بات یہ کہ قانونی معاملے کو قانونی انداز بھی لڑا جاتا ہے اور سیاسی ایشوز کو آپ بڑا سیاسی ایشو بنا سکتے ہیں آپ کے پاس بیسیوں اور ایشو ہیں اگر آپ شہباز گل کے اس ایشو کو سیاسی ایشو کے طور پر لیں گے تو آپ کی مشکلات میں اور اضاف ہو